السلام علیکم بغیر مشین کی مشین جیسا باری کیمہ اب گھر میں بنائیے جو خواتین گوشت کی خریداری کرتی ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ بزار سے کیمہ بنواتی ہیں تو اس میں یا تو چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا ناپ میں کمی آ جاتی ہے اور گھر میں گوشت کا کیمہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کام چلانا پڑتا ہے جن کے گھر کیمہ نکالنے کی مشین موجود ہوتی ہے ان کے لیے آسانی ہوتی ہوگی لیکن ایسے میں وہ لوگ کیا کریں جن کے گھروں میں کیمہ بنانے کی مشین نہ ہو آج ہم آپ کو بغیر مشین کی مشین جیسا کیمہ نکالنے کا گھریلی طریقہ بتائیں گے جس کے بعد آپ کو باہر لمبی کتاروں میں اور مہنگے دام کیمہ نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کو جوسر گرینڈر کی ضرورت پڑے گی جو ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے سب سے پہلے گوشت کے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹا کرنا ہے اور اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور گوشت سے چھچڑے نکال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے بوٹیاں بنا کر فریج میں بیس سے تیس منٹ تک رکھنا ہے اور فریج کی اوپر والے خانے میں گوشت کے ساتھ جوسر گرینڈر کو اس کے ڈھکن سمیت رکھنا ہے پھر بیس سے تیس منٹ فریج میں رکھنے کے بعد اسے نکال لیں اور گوشت کی بوٹیاں تھوڑی تھوڑی کر کے گرینڈر کے اندر ڈالیں اور مشین کو چلائیں آپ نے مشین کو تین سے چار سیکنڈ تک چلا کر بند کرنا ہے پھر یہی چار سے پانچ بار عمل دوہرانا ہے جس کے بعد آپ کو باری کیمہ مل جائے گا اس سے بہت اچھا کیمہ بنے گا آپ دیکھیں گے کہ جیسا مشین سے کیمہ نکلتا ہے سیم ویسا کیمہ آپ کو کھر میں ملے گا مزید اچھی وڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی